نظر نہیں آرہی آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اس کو ہاؤز میں ڈال دیا پہلے سے تو جلال میں تھیج آپ تو پرسنا شروع کے کہ میری اتنی دنوں کی محنت بیکار ہو گئی میری محنت لالیم سے سلام علیکم کیوں کیا بات ہے تو اب شم تبریز رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا ہاؤز میں ڈال دیا تو اتنا غصے میں آئے اتنا جلال بتائے کیونکہ پہلے سے جلال میں تھیج ان کے اوپر میری اتنی دنوں کی محنت بیکار کر دیا کیا فخر سے سابقہ پڑا حضرت نے کہا رہے دالے تو کیا ہوا لے کے بھی توہیں گے اور جلال آیا پانی میں دالیوی کتاب بھیگ گئی حرب مٹ گئے لاکہ فائدہ حضرت سمجھ گئے ان کا علم بھی خوی ہے اخل بھی خوی ہے سیدھ اندر گس کے حضرت کا ہاتھ پکڑے اور کھیچ کے باہر لے گرائے اور کہا ہے مچھلیوں مولوی کی کتاب لا دو اور غصہ آئے دے لیکن ایک دن پریشان ہو گئے کہ آواز ابھی پوری تکمیل نہیں ہوئی مچھلیوں نے سر لگا کے مولو نالبوم کی کتاب کو اوپر لائے آپ پریشان ہوئے کہ مچھلیوں نے ان کا کیسا حکم مانے جب کتاب اپنے حص سے پانی میں سے لیے شجدر ہو گئے کہ نہ کتاب بھیگی ہے نہ حرب بٹا ہے آوازت آپ دیکھیں جب ان مولونا روم نے دیکھے کہ کتاب ہاؤز میں سے میں نکال رہا ہوں سکھی ایک دن پریشان ہو گئے تو پوچھ رہے خود آپ ایک چیز یہ کیا ہے کتاب ہاؤز میں ڈال دی گئی تھی بھید جانا چاہیئے تھا حرف مر جانا چاہیئے تھا نہ کتاب بھیگی ہے نہ حرف بٹے آپ نے ارشاد فرمایا یہ علم و معرفت تو نمیت ہے کیسے نہیں جانتے علماء کرام کو معلوم ہے برائیل میں تصوف خوران اور حدیث پر مبنی ہے کہ حضرت مجھے مرید بنائی ہے حضرت نے کہا رہے میں تیر کو مرید بنانے کو تو آیا تھا تو ماننے کوئی تیار نہیں تھا بولکہ یہ کرنا پڑا حضرت نے مرید بنایا ایک ہی نظر ڈال دی اللہ کا دیدار کر رہا ہے آپ مولانا روم نے خیامت تک آنے والے علماء کرام کو اشاہت فرمایا اب تک کہ میری پوری عمر رائے گا بیکار چلے گئی کیونکہ میں کتاب